آج کی یہ پویم ہمیں موت کے ڈر کے متعلق بتائے گی اس میں بتایا جاتا ہے کہ ہم موت کو بھول چکے ہیں جو ہماری زندگی کا ایک بڑا سچ ہے اس سچ سے نہ کہیں نہ کہیں ہم دور بھاگ رہے ہیں یہ پویٹ کا کہنا ہے فیلپ جو اس پویم کا پویٹ ہے وہ کہتا ہے کہ لائف کی حقیقت نہ ایک سچ جو ہے نا لائف کی جو ریالیٹی ہے وہ موت ہے اور اسی ریالیٹی کو یہ جو فیلپ ہے نا یہ ایک ایمبولنس کا یوز کر کے ہمیں بتاتا ہے ایمبولنس کو ایز سیمبلزم یوز کرتا ہے جیسے ایمبولنس کسی بھی لمحے کسی بھی جگہ شور کرتے ہوئے پہنچ جاتی ہے نا ویسی ہی موت بھی ایمبولنس کی طرح کسی بھی لمحے کسی بھی جگہ پہنچ جاتی ہے پویٹ کہتا ہے کچھ تو لوگ جو ہے نا وہ موت کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں آپ فینورلز پہ جاتے ہیں جنازوں پہ جاتے ہیں آپ وہاں پہ جاگر گھبرا جاتے ہیں لیکن وہی لوگ جو فینورلز پہ تھے جو جنازوں پہ تھے کچھ لوگیں گزرنے کے بعد نا موت کا ڈر ان میں ختم ہو جاتا ہے یعنی موت کیا ہوتی ہے کیسے آتی ہے یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں فیلپ کا کہنا ہے کیا ہم اندر سے مر چکے ہیں کیا ہمیں زندگی کی جو سب سے ریالٹی ہے اس کو بھول جانا چاہیے مزید اس پوئیم میں کیا کہتا ہے وہ تو ہم لائن با لائن پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو چلتے ہیں پوئیم کی طرف پوئیٹ کہتا ہے یہ جو ایمبولنسز ہیں نا یہ ایک بند کنفیشنز کی طرح ہے جیسے چرچ میں کنفیشنز کیا جاتے ہیں نا گناہوں کی تو یہ ایمبولنسز کا جو دورز ہیں ایمبولنسز کا جو روم سا ہے نا یہ ایک بند سی جگہ ہے یہ بند سی کنفیشنز کی طرح ہے یہ کرسچنیٹی میں جب کوئی گناہ کرتا ہے نا تو وہ جا کر فادر کے سامنے اپنے گناہوں کو جو دستان ہوتی ہے جو سٹوری ہوتی ہے وہ سناتا ہے سنز کو بخشوانے کی کوشش کرتا ہے توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے خیر اور یہ جو ایمبولنسز ہیں نا سٹیز سے بڑی آواز لگاتے ہوئے دوپیروں میں گزرتی ہے اور یہ ایمبولنسز اتنی تیزی سے گزرتی ہیں کہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی آگے کیا کہتا ہے لائٹ گلوسی گری اور ان کا رنگ لائٹ گلوسی گری ہوتا ہے یعنی چمکدار سرمائی کلر کی ہوتی ہے اور پھر کیا کہتا ہے آمز آن پلیک ان ایمبولنسز میں ایک قسم کا تختہ ہوتا ہے ایک قسم کا سٹیچر ہوتا ہے ان کے اندر یہ کسی بھی جگہ آ جا سکتی ہے اور یہ ایمبولنسز نا ہر گلی میں ان کا جانا ہوتا ہے وہاں پر ٹائم سے پہنچ جاتے ہیں یہ ایمبولنسز کیونکہ پوئٹ نے ایمبولنسز کو موت سے ملایا ہے نا تو موت بھی ایمبولنسز کی طرح کسی بھی جگہ کسی بھی لگ میں شور کرتے ہوئے ٹائم پر پہنچ جاتے ہیں اس ٹینزا میں یہ پوئٹ بتاتا ہے کہ جب یہ ایمبولنسز ایک سوسائیٹی سے گزرتی ہے نا تو سوسائیٹی والے کیا کر رہے ہوتے ہیں پوئٹ کا کہنا ہے پوئٹ یہاں پہ کہتا ہے جب یہ ایمبولنسز گزرتی ہے نا تو کچھ بچے سیڑھیوں پر یا پھر روڈ کے آس پاس کھیل کود میں لگے ہوتے ہیں اور کچھ عورتیں نا شاپ سے کچھ خرید کر آ رہی ہوتی ہیں پاسٹ سمیلز اف ڈیفرنٹ ڈینر اور کیا ہوتا ہے جن گلیوں سے یہ ایمبولنسز گزرتی ہے نا ان گلیوں سے شام کے کھانے کی سمیل آ رہی ہوتی ہے اب یہاں پہ پوئٹ کا کہنا ہے کہ یہ جو بچے اور شاپنگ سے آئی عورتیں ہیں نا یہ دیکھتی ہیں کیا دیکھتی ہیں یہ ایک وائل چہرے کو اور یہ جو چہرہ ہے نا یہ جو وائل چہرے والا بندہ ہے یہ ایک ریڈ سٹیچر پر لیٹا ہوا تھا اور اس سٹیچر کے ذریعے اس انسان کو ایمبولنسز میں ڈالنا ہوتا ہے اس ٹینزہ میں پوئٹ لوگوں کے اندر فیلنگز کی بات کرتا ہے کیا کہتا ہے کہ ایمبولنسز میں لیے مریض کو دیکھ کر ان لوگوں کو نہ لگتا ہے کہ یہ زندگی کتنی کھوکلی ہے اور بے مائنی ہے میننگلیس لگ رہی ہوتی ہے ان لوگوں کو زندگی کیونکہ ان لوگوں کو موت کی نہ جھلک دیکھ جاتی ہے اور یہ جو لوگ ہیں نا یہ دیکھ کر سب کچھ سمجھ جاتے ہیں کیا سمجھ جاتے ہیں کہ موت ہی سب کچھ ہے سو پرمنٹ اینڈ بلینک اینڈ ٹیو اور یہ موت بلینک پیج کی طرح ہے اور یہ موت نا ایک سچ ہے مطلب ایک دن آپ نے مرنا ہے اور یہ ایک بڑا سچ ہے اور جب یہ ایمبولنس کے دروازے کھلتے ہیں نا تو یہی لوگ اس ڈیٹ باڈی کو دیکھ کر کہتے ہیں ارے بیچاری پور سول یعنی وہ بیچارہ تو مر گیا ہے اور یہ دیکھنے والے جو لوگ ہیں نا وہ پرشانی میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے مائنڈ کو پرشان کر کے رکھا ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس ڈیٹ باڈی کو دیکھ کر اس ایمبولنس میں جو مرا ہوا بندہ ہے اس کو دیکھ کر یہ لوگ آپ سوچنے لگتے ہیں کہ اب لگتا ہے کہ ہمارا وقت آئے گا اس کے بعد ہم مرنے والے ہیں اس کے بعد جب اگلہ سٹینزہ شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں پوئٹ اس ڈیٹ باڈی کو دیکھنے کے بعد لوگوں میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں اس پر بات کرتا ہے پوئٹ کے کہنا ہے For born away in dead in the year may go the sudden shirt of loss یہاں پہ اس موت کو دیکھ کر اس ڈیٹ باڈی کو دیکھ کر جو لوگوں میں احساس پیدا ہوا تھا نا جو فیلنگز پیدا ہوئی تھی پوئٹ کہتا ہے وہ احساس وہ فیلنگز اب لوگوں میں ختم ہو رہی ہیں اور کیا ہے پوئٹ کہتا ہے کچھ لمحوں کے لیے نا اس ڈیٹ باڈی کو دیکھ کر ڈرسہ پیدا ہوا تھا مگر کچھ ہی دیر گزرنے کے بعد سب کچھ پہلے کی طرح ہو جاتا ہے آپ خود امیجن کریں آپ فینرلز پر جاتے ہیں وہاں پہ غم وہاں پہ تھوڑا سیڈ ہو جاتے ہیں اور کچھ گھنٹوں بعد وہ غم ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد پوئٹ کہتا ہے یہ جو سال ہیں جو اس انسان نے اس دنیا میں گزارے ہیں آگے اس لائن میں ان دو لائنوں میں پوئٹ بتا رہا ہے کہ جو سال انسان گزارتا ہے ان سالوں کے ساتھ جو چیزیں انسان نے دیکھی ہیں یا پھر محسوس کی ہیں ان کے مطلق پوئٹ یہاں پہ بتا رہا ہوتا ہے کہتا ہے اس انسان کا ریلیشن فیملی سے تھا اور کچھ خاص حیبٹس آدات سے تھا اور فیشن سے بھی تھا اس انسان نے اپنی زندگی میں یہ ساری چیزیں گزار کر دیکھ لیا ہیں ان ساری چیزوں سے یہ انسان گزر چکا ہے یہاں پر پوئٹ کہتا ہے آخر کار یہ جو انسان جو مر چک ہے نا یہ سب کچھ کھو دیتا ہے سب کچھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور جن کے ساتھ اس انسان نے محبت کی تھی یا ایکسچینج آف لف کیا تھا ان سب کو بھی چھوڑ کر چلا جاتا ہے اب یہاں پر پوئٹ ہمارا قبر کی طرف اشارہ کرتا ہے گریو کی طرف اشارہ کرتا ہے کہتا ہے یہ جو روم ہے نا یہ روم انریچبل ہے اس روم میں انسان اکیلا رہتا ہے صرف مردہ لوگ ہی پہنچ سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا سکتا اب اس لائن میں پوئٹ ہمارا ایمبولنس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایمبولنس جب آتی ہے نا تو ٹریفک ایک طرف ہو جاتی ہے تاکہ ایمبولنس کو راستہ مل سکے تاکہ ایمبولنس میں پڑے پیشنٹ کو نا مریض کو ہسپیٹل ٹائم پہ پہنچا دیا جائے اور جو اس پیشنٹ میں سانسیں بچی ہیں نا اس کو بچایا جا سکے اور آخر پر یہ پوئٹ کہتا ہے یہ جو ایمبولنس ہے نا تمام فاصلے تمام ڈسٹنسز کو ختم کر جاتی ہے مطلب اگر ایمبولنس میں اگر موت آتی ہے نا تو یہ ایمبولنس ہمارے تمام فاصلے تمام ڈسٹنسز کو ختم کر دیتی ہے جیسے موت آتی ہے نا تو ہمارا ریلیشن ہر کسی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے ویسے ہی ایمبولنس بھی کرتی ہے امید کرتا ہوں یہ جو سمری ہے لائن بائی لائن ٹرانسلیشن ہے آپ کو پسند آئی ہے پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اپنا فیڈبیک کمنٹ میں ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ پوئیم کیسے لگی ہے شکریہ شکریہ